السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں ہستہ بستہ اور آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وسیع رزق اطاع کرے آمین سم آمین آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے جی بہت ہی مزے کی دیسی کی میٹھی چوری جو کہ ہم رات کی بچیوی روٹی سے بناتے ہیں اور ویسی ہمیں رزق کا خیال رکھنا چاہیے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو رات کو روٹی بچ جاتی ہے تو ہم لوگ اکثر اس طرح سے ہی چوری بنا لیتے ہیں اور بہت ہی مزے کا جو ہے ہمارا ناشتہ کا یار ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کے چائے لیتے ہیں ہم لوگ بہت مزے کی ہے یمی بنتی ہے بہت لذیز ہوتی ہے اور اس سے جو ہے ہمارا رزق بھی ضائع نہیں ہوتا روٹی جو ہے بچی بھی وہ ضائع نہیں ہوتی اس کو ہم بہترین استعمال میں لا سکتے ہیں تو چلنج یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ آسان اور سادہ سی ریسپی تو یہ دیکھیں یہ روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اسی طرح دیکھیں ملکل سوفٹ پڑی ہیں میں نے رات کو بنائی تھی بچوں نے نہیں کھائی تھی انہوں نے کچھ پاہٹ سے منگا لیا تھا تو اب میں آپ کو ان کی چوری بنا کر دکھاتی ہوں تو اس طرح سے کر کے پہلے ان کو چھوٹا چھوٹا توڑ لیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو ہم چوپر میں ڈال دیں گے تاکہ یہ پروپر جو ہے اس کی چوری بن جائے اور میری امی لوگ تو ہاتھوں سے ہی بنا لیا کرتی جی چوری لیکن آج کل اب فسیلیٹیز ہیں تو ہم بھی پھر اسی طرح پھر اویل کرتے ہیں اور شکر الحمدلہ یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹا چھوٹا سا کر کے اس میں ڈالتے جائیں دورا سا مزید تو یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ آدھے ڈال دی ہیں آدھے بعد میں ڈالوں گی ان کو پہلے چوپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہماری بلکل یہ زبردست سے ہی چوری جو ہے دیار ہو گئی ہاتھ سے بھی ہم اتی چھوٹی چھوٹی کٹ سکتے لیکن چوپر میں بس اچھے سے یہ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں جی ایک پین میں میں نے یہ دیسی گھیلے لیا یہ میرا فریج میں پڑھا ہوا تھا اس لیے ذرا یہ اس طرح سے ہے تو اب یہ میلٹ ہو جائے گا کڑھائی میں لے آپ اس کو تاکیس کی بھنائی اچھی سے ہو سکے یہ ہی میلٹ ہو رہا ہے آپ چاہیں تو دوسرا بھی ہی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں تو یہ تین ادر دلائچیں ہمارے لیے ہیں اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو جو ہے ہماری چوری کی جو ہے نا اس کے خوشپو بہت پیاری آئی گئے اور ٹیسٹ میں بھی جو ہے نا بہت اچھا اس سے ریزارٹ آتا ہے بس یہ آتا منٹ کے لئے لیے لائچوں کے پہنے وہ کر لیے ہیں تو اب یہ چوریز کے اندر ایڈ کر دیں گے اور درمیانی آنچ پہ اس کو گھی میں بھونیں گے بہت زیادہ گھی ڈالا جاتا ہے لیکن پھر ہمارے گھر میں اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا گھی بس میں نے نارمل سا ڈال ہے آپ لوگ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں تو جی یہ لو فلیم پہ ہم اس کی بنائی کریں گے اور بہت اچھی طرح سے کریں گے کیونکہ اگر ہم نے ہائی فلیم کیا تو یہ پھر روٹی جل جائے گی اور سارا جو ہے ذائقہ خراب ہو جائے گا اور سوفٹ بھی نہیں رہے گی جوڑی ہماری پھر ہارٹ سی ہو جائے گی اس لیے دنمیانی آج پہ بلکل بلکہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کی بنائی کریں اس تس 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 کا کلر چینج ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو چکے زبردست قسم کی کلر اس کا اچھا آگئے ہیں اب جو ہے ہم اس میں یہ چینی ڈالنے لگے ہیں گوڑ بھی یہاں پہ گوڑ یا شکر بھی آگے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں میٹھی چوری بنانی ہے تو اس لیے چینی ڈالیں گے تقریباً میں نے اس میں ڈیڑھ کپ ڈالے اب اس کو دیکھیں ہم پکاتے ہیں اور بلکل یہ چینی ادھر سے ابھی غائب ہو جائے گی بلکل اس کے اندر میکس ہو جاتی ہے بہت مزے کی یہ بنتی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکاتے جائیں گے پانچ سے سات منٹ ادھر لگیں گے اور یہ بلکل چوری ہماری ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی بلکل زبردست چوری ہماری ریڈی ہو گئی ہے ادھر سات بن رہی ہے ہماری چائے تو چائے کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں یہ دیکھیں جی مزے کی چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ چوری بھی ریڈی ہے یہ ابھی میں آپ کو سرف کر کے دونوں چیزیں دکھاتی ہوں اور بہت ہی مزے کا زبردست ناشتہ ہمارا تیار ہو چکے یقین کریں آپ ایک دفعہ بنائیں گے آپ ضرور اس کو بار بار بنائیں گے اور اس طرح سے ہمارا جو ہریز وہ بھی ضائع نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم استعمال میں لاسکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو یہ شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری چوری اور ساتھ گرم گرم چائے تیار ہے بہت مزے کا یہ ناشتہ لگے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں میں بہت جلد نیکس ویڈیو میں ہوں گی تھینکس فور وچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ ہم ٹیک براح ذہات مجھے ٹیک بات